اور کیا کہتے ہیں کہ یونیفارم سیویل کورٹ کے ذریعے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ حلالہ اور عددت حلالہ اور یہ عددت ختم ہو جائے کیا یونیفارم سیویل کورٹ کو لارے حلالہ اور عددت ختم کرنے کے لیے حلالہ اور عددت کی وجہ سے بھارت ترقی نہیں کر رہا ہے تعجب ہمارے پرائم منشٹر صاحب امریکہ جاتے ہیں تین تین سو کڑو روپے خرچ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے دیش غریب نہیں ہو رہا ہے حلالہ اور عددت مسلمان میں نہیں جانتا دنگ سے کہ حلالہ اور عددت عددت تو سمجھتا ہے کہ یا تو طلاق میں یا تو شہر کے انتقال کے بعد عددت میں کچھ دن بیٹھتے ہیں بلکل نو بیوٹی نو اورنامین کچھ نہیں گھر میں بیٹھ جائیے اسی کو عددت بولتے ہیں کچھ لیمٹ ہے کچھ ٹائم ہے اور حلالہ حلالہ کو مجرم بنا کر پیش کیا ہمارے اور آپ کے سامنے میرے مسلمانوں حلالہ یقیناً حلالہ کا میسیوز ہم لوگوں نے کیا اور ہم جیسے طالب علم نے بھی نہ بتا کر ہمارے کچھ پڑھے لکھے لوگوں کی بھی غلطی اور چوک ان سے ہوئی ہے کہ یہ لوگوں کو حلالہ کے بارے میں نہیں سمجھاتے اور وہ حلالے کو کیا سمجھتے ہیں موجودہ جو حلالہ ہے موجودہ طلاق دے دی اپنی بیوی کو مفتی صاحب کے پاس گئے کہ مفتی صاحب میں نے بیوی کو طلاق دے دی اس وقت نشے میں تھا اب کیا ہونا چاہیے تو اب مفتی صاحب بھی کہیں کہیں راستہ بتاتے گا بے کی صورت حلالہ کر لو میرے الفاظ بڑے سخت ہوں گے مفتیان کرام علماء کرام بیٹھے ہوئے حلالہ کروایا نہیں جاتا حلالہ ہوتا ہے ہوتا ہے آٹومیٹیکلی اگر آپ نے حلالہ کروایا جان پوچھ کر کس کو حلالہ سمجھتے ہیں آپ نے بیوی کو طلاق دی آپ کی بیوی کو طلاق ہو گئی عدد گزاریے جی عدد گزارنے کے بعد ایک پڑھا لکھا آدمی کہتا ہے تمہاری بیوی جو تھی اب تم اسی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو اب حلالہ کراؤ حلالہ کا کیا پروسس عدد گزرنے کے بعد کسی سے اس کا نکاح کراؤ نکاح کے بعد وہ عورت اپنے نئے شور کے ساتھ جس کے ساتھ نکاح ہوا اس کے ساتھ وہ وقت بتائے وقت بتائے ان کے ساتھ بستر پہ جائے خلبت ہونی چاہیے اس کے بعد پھر وہ شوہر اس کو ہم لوگ جو حلالہ سمجھ رہے ہیں پھر وہ شوہر اس کو طلاق دے پھر عدد کے بعد پھر تم اب کر سکتے ہو یہ جو پروسس وہاں اس کو حلالہ بولتے ہیں حلالہ اسلام میں جان بھوچ کر کرانا بالقصد کرانا کہ تم کرو ایک دن کے بعد پھر تم ان کو طلاق دے دینا اتنا پیسہ لے رہے ہیں بہت لوگ کراتے ہیں حرام ہے ناجائز ہے لانت ہے اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے ایسا کرانے پر پھر حلالہ ہوتا کیسے سپوزد ہے میں نے اپنے بیوی کو طلاق میں نے دی بیوی الگ ہو گئی الگ ہونے کے بعد میں الگ بیوی الگ اب میری بیوی نے ان کو زندگی گزار لی ان کو شوہر کی ضرورت ہے انہوں نے کہیں پہ نکاح کر لیا نکاح کے بعد میں اتفاق سے وہ شوہر بھی خراب نکل گیا یا اس شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس شوہر کا ایکسیڈینٹ ہو گیا یا گم ہو گیا وہ شوہر یا وہاں بھی بات نہیں بنی وہاں پر بھی جھگڑے ہوتے تھے تو وہاں پر بھی اب وہ عورت وہاں سے یا تو طلاق نہیں لیتی ہے طلاق نہیں یا اس کا شوہر مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں اب اس عورت نے سوچا اب میں یہاں نکاح کر کے آئی دوسرا گھر بسانے کے لیے یہ گھر بھی میرا اجڑ گیا تو اب ایسا کرتے ہیں اب کہاں میں بھٹکوں میں اسی دوسرے کے ساتھ چلے جاتے ہیں پہلے کے ساتھ چلے جاتے ہیں پہلا جو میرا شوہر تھا اس کے ساتھ میں چلے جاتی ہوں تو اب یہ پہلے شوہر جس نے طلاق دیتی ہے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرے گا تو بیٹ میں یہ جو کام ہوا جو نکاح کیا اس نے اس کو حلالہ بولتے ہیں اسی کو بولتے ہیں یہ کیا نہیں تھا اس نے ہو گیا یہ ہیں حلالہ یہاں کڑاتے ہیں حلالہ اور یہ لوگ جانتے نہیں پہچانتے نہیں سمجھتے نہیں اسلام میں حلالہ ناجائز مربجہ حلالہ ناجائز ہم بھی کہتے ہیں اسلام میں طلاق کا بہترین طریقہ طلاق کے سسٹم کو تم بدلنا چاہتے ہو کہ جتنا عدیکار مرد کو ہے اتنا ہی عدیکار عورت کو ملنا چاہیے ٹھیک ہے عورت ناقص العقل ہوتی ہے عورت کا دل بہت کمزور ہوتا ہے وہ کمانڈیٹ نہیں ہوتی کرانڈیٹ نہیں ہوتی ہے وقت وقت پر بدل جاتی ہے عورت کمزور ہوتی ان کا ارادہ کمزور ہوتا ہے ان کی شہادت کمزور ہوتی ہے اسی لئے دو عورت کی گواہی ایک مرد کے سامنے میں قبول کی جاتی ہے کیوں عورت کی کمزوری کی بجا سے اسی لئے اسلام نے کہا کہ عورت کو کوئی عدیکار نہیں ملنا چاہیے ونہ چھوٹی بات ہوگی فوراں شوہر کو کہے گا کہ طلاق فوراں قانون کے لئے وہ کوٹ پہنچ جائے گا کہ نہیں جناب طلاق ملنا چاہیے میں تمہیں طلاق دیتی ہوں یونی فارم سیویل کوٹ لانے سے آخر کس کو بدلنا چاہتے ہیں ہمارے مسلمانوں کی شریعت کے اندر مداخلت کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی پرسن اللہ کو چھیڑونا چاہتے ہیں آپ بولونا کہ مسلمانوں تمہاری وجہ سے یہ دیش ترقی نہیں کر رہا ہم تمہیں تاریخ گناہ کر رکھیں گے ہم تمہیں بتائیں گے کہ اس دیش کو ترقی ہم نے کیسے دی اس دیش کے اندر میزائل نہیں تھا تو میزائل دینے کے لئے مسلمان کلمہ پڑھنے والا آگے بڑھا اس دیش کے اندر اس دیش میں کرکٹ کی دنیا کے اندر نام روشن کرنے والے ہمارے کلمہ پڑھنے والے میدان میں آئے تو دیش کا نام روشن کیا اس دیش کو ترقی نہیں ملتی تھی گناہوں کی دنیا میں مارکٹ کرتے ہو جب تک اردو زبان ان کو نہیں داخل کرو گے تو اس وقت تک تمہارا نام بلند نہیں ہوگا تمہارے میوزک کو بول نہیں ہوں گے وہ غلط بات ہے میں ترجمانی نہیں کر رہا ہوں بلکہ ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا کہ جس کو تم غلط نظریے سے دیکھنا چاہتے ہو بھارت کے سمجھان کو تم بدلنا چاہتے ہو اس دیش کے ایک پرانی تاریخ مسلمانوں کی رہی ہے مسلمانوں نے اس دیش کو ترقی دی ہے اپنے خون کو بہا کر ترقی دی ہے اس دیش کو ترقی دینے میں انہوں نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو کمزور کر لیا سچر کمیشن کی ریپورٹ پڑھو مسلمان اگر کمزور ہے تو اپنی کرتود کی بنیاد پر لیکن دیش کے خلاف کوئی مسلمان کہیں نہیں گیا ہے قانون بنانا ہے آپ کو مسلمانوں کے لیے تو بنائیے نا سائکلوں مسلمان مابلنچنگ کر دیے جاتے ہیں دو روز پہلے بھونے شور کی سرزمین پر تین کلومیٹر دور وہاں کے سی ایم کے گھر سے دونوں جوانوں کو بانت بانت کر مارا گیا آپ اس کے اوپر روک لگاؤنا اگر مابلنچنگ رکے گا تو دیش ترقی کرتا ہوا جائے گا کیا ہوا اتراکھن کے اندر یہ کہی دیا گیا کہ مسلمان یہاں پر کوئی بجنس نہیں کرے گا کیوں بھارت کے سمبیدھان کا آرٹیکل نمبر انیس کے اندر کیا کہا سارے بھارتیوں کو ایک حق حقوق دیے گئے کس لیے ان کو بجنس کرنے کے لیے تو پریکٹیس اینی پروفیشن آرٹیکل نمبر انیس اتراکھن کے جاہلوں اتراکھن کے فرق باطلہ کے جیلو سنو آرٹیکل نمبر انیس پڑھ کر سناتا ہوں آرٹیکل نمبر انیس کے نیچے جاؤ بھارت کا ناغرک سیتا مڑھی کا ہے تو دلی میں جا کر بجنس کر سکتا ہے اگر کوئی مزفر پور کا ہے تو پٹنا میں کر سکتا ہے بیہار کا ہے تو کیرلا میں جا کر کر سکتا ہے اگر کوئی سیمان چلکا ہے تو اتراکھن میں جا کر سکتا ہے وہاں کے نوجوانوں نے وہاں کے فرق باطلہ نے کیا کہا کہ اے مسلمانوں تم جتنے بھی یہاں پر فرنیچر کا کام کر رہے ہو تمہاری دکان ترقی کر رہی ہے اسی لئے تم لوگ دکان بند کر لو نہیں تو فلا تاریخ تک تمہاری دکان میں تالے ڈال دوں گا بھارت کے پرائم منیسٹر صاحب کیوں موں میں آپ کا دہی جم جاتا دیش کو اصل کمزور یہ لوگ کر رہے ہیں کیوں نہیں آپ کا موں کھلتا ہے آپ ان لوگوں کے خلاف جو آرٹیکل نمبر انیس کا وائلیشن کر رہے ہیں آرٹیکل بھارت کے سمیدھان کے دفعہ نمبر انیس کو توڑ رہے ہیں آپ نے کیوں نہیں کہا ان لوگوں کو کہ اس دیش کے اندر پریکٹیس اینی پروفیشن جب لکھا ہوا ہے کہ کوئی مسلمان ہو کے ہنڈو ہو کسی بھی سٹیٹ میں جا کر تجارت کر سکتا ہے آپ کیوں نہیں منع کرتے ان لوگوں کو کیوں منع نہیں کریں گے اسی لیے کہ آپ کے چیلیں آپ کے چمچیں آپ کے کام کرنے والے ہوتے ہیں آپ کے پیچھے پست پناہی میں یہ لوگ کام کرتے ان دہجدگردوں کو ان دیش کے لوٹیروں کو ان شرابیوں کو روک لو خدا کی قسم دیش ہمارا ترقی کرے گا ان لوٹیروں کو جن کو آپ پیسے ٹرانس پر کرتے آپ شیل کمپنی میں بیس ہزار کرو روپے آپ دیتے ہیں پی ایم فنڈ سے نکال کر ان لوٹیروں کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگاؤ میں قسم کھا کر کہنے کے لئے تیار ہو ہمارا دیش ترقی کرے گا ہر انسان کے اکاؤن میں ایک ایک ڈیٹھ ڈیر لاکھ روپے جمع ہوگا اصل دیش ترقی اس لئے نہیں کر رہا یونی فارم سیویل کورٹ شریعہ قانون کی وجہ سے دیش کی ترقی تھوڑے رکی ہوگی آج تھوڑے ہی بھارت کے اندر میں مسلمان کبز ہیں ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے اس دیش کے مسلمانوں کی اور خصوصاً بھارت کے اندر تو یوں کہیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے ہی ان کے ایک خلیفہ ان کے ایک بڑے صحابی ان کے زمانے سے بھارت کے اندر مسلمانوں کا آنا شروع ہو گیا تھا اور تب سے لے کر اس دیش میں اس مٹی پر مسلمان اپنی شریعت پر عمل کرتے اتراکھن کے اندر الٹیمیٹم لکھ دیا کہ نہیں نکل جاؤ وہاں کے مسلمان اس لئے ترقی کر رہے ہیں کیونکہ وہاں کے مسلمانوں نے ایمانداری سے اپنی تجارت اور اپنے بجنس کو آگے کیا ہے انہوں نے محمد الرسول اللہ کے سنت کے مطابق تجارت شروع کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تجارت میں ان کے کاروبار میں برکت عطا کیا تو وہ لوگ آگے بڑھیں تو تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے تم صرف سر پر ماتے پر کفن باد لو اس کے بعد کہتے پھرو کہ نہیں دیکھو ہم کر رہے ہیں بجنس ہماری ترقی نہیں ہو رہی ہی کی ترقی ہو رہی اسی لئے لو دھنکی اس سے دیش آگے نہیں بڑھے گا اس سے ہمارا دیش کمزور ہوگا آؤٹ آف کنٹری کے اندر ہماری دیش کی بدنامی ہوگی جتنی کوشش ہے کرنا کر لو جتنی کوشش کرنی ہے بہت پہلے کیجئے ایک جگہ ہم بھی کہتے ہیں ہم تو شروع سے ہی کہتے ہیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا بھی پیغام آپ علیہ السلام نے کہا متحد رہو مل جل کر رہو بھید بھاؤ نہ کہو ایشور بھی کہتا ہے صاف صاف لفظوں میں کہا میں نے یہیں وہ منطر پڑھاتا آپ سے چار پانچ سال پہلے جناب مزمل صاحب کی مدرسے قیدارے کا جب پروگرام تھا وہ میرے ذہن سے نکلنا ہے دھرم چھترے دھرم کی بات کہی گئی لیکن اس کے اندر شترو پرمن تامیتی اٹھتر سو بہتر سال پہلے جو کتاب لکھی گئے اسی میں ہے یہ منطر اس میں کیا کہا گیا چھووا چھوٹ دھرم چھتر سال پہلے صاف صاف لفظوں میں کہا گیا ہے شدرو پرمن تامیتی پرمن شیطی شدر تام چھتریو یا تی ویترت وم ویغاد ویشیم تھے چچا سایک اے واترپتی پر جانام کثم کنر جاتی کرتا پر بھیدا ہم چیک کر کہتے ہیں سایک اے واترپتی اس زمین کو پیدا کرنے والا اس آسمان آکاش کو پیدا کرنے والا سوریہ کو چندرما کو پیدا کرنے والا وائیو چل کو پیدا کرنے والا پرماتما ایک تو تیتیس کڑا اور دیوی دیو تاکی پوجا بھی نہیں ہونے چاہیے قانون ایک مت چلائیے بلکہ ایک ایشور کو مان کر شفت لیجئے کہ پرماتما آپ ہی ایک ہے برمہ نے ہی تو سوال کیا تھا برمہ نے سوال کیا تھا شیف جی سے کرشن نے سمجھایا تھا بلکہ اس وقت کے کرشن نہیں سب سے بڑے اس کائنات کو پرورش کرنے والے وشنو نے سمجھایا شیف کو کہ شیف کیسے سوال کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ برمہ کو پیدا کرنے والی ذات بھی تو کوئی ہے جس نے برمہ کو پیدا کیا شیف جی کا یہ سوال تھا کن سے وشنو سے وشنو نے کہا کہ نہیں اس سے آگے بات مت کرو تم آگے مت جاؤ بس جو ہے وہی ہے ہم ہی ان تینوں ہیں ان دنیا کی دنیا کو پیدا کرنے والا پتاب یہ برمہ جی ہیں اور پالنے والے یہ وشنو جی ہیں اور شیف تم تم مارتے ہو تم آندھی اور طوفان لاتے ہو ملتیو تم دیتے ہو بس یہی تین چیز اس دنیا کی حقیقت ہے باہت دنیا کے اندر اور کوئی نہیں انہوں نے کہا شیف جی نے کہا کہ نہیں اس سنسار کو آسمان کو آکاش کو وائیو کو سوری کو چندرما کو جل تھل ون ان سب کو کس نے پیدا کیا مانف کو برمہ پیدا کر سکتا ہے مان سکتے ہیں مانف کو پیدا کیا انسانوں کو پیدا کیا لیکن ان سے پہلے اور بھی تو چیزیں موجود تھی اس کو کس نے پیدا کیا تمہاری سوچ رک جائے گی اس کی تحقیق اس کا پتہ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن کریم کے اندر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا کریئٹر اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اسی اللہ نے قرآن کریم کو بنایا اور اگر مسلمان چار شادی کرتا ہے تو قرآن میں ضروری نہیں ہے کہ ہر مومن جا کر چار چار لڑکیوں کے ہاتھ پکڑ کر قبل تو کہے ضروری نہیں ہے مثال کے طور پر مثال کے طور پر اگر کسی نے شادی کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں اگر آپ یونیفارم سیویل کوٹ لے آئیں گے تو کیا کرے گا وہ اسی کیارتی ہوتارے گا اس کو لا چپل گھوسے سے بھی مارتا ہے دیکھیں گے آپ گاؤں سماج میں اگر کوئی عورت دو سال تین سال تک کوئی بچہ نہ دے تو فوراں اس کے اوپر کیا تو مطلب لگاتے تو بانج کوس کوس ہے کوئی پروفلم ہے تو اسلام کہتا ہے دوسری کر لو دوسری سے بچہ نہ ہو تیسری کر لو چوتھی کر لو یہ اپشن ہے یونیفارم سیویل کوٹ لانے کے بعد آپ ایک کے ساتھ رہیے وہ ایک کے ساتھ فاس تو وہ بھی نہیں رہتے خود ہمارے پرائیم منیشٹر صاحب ایک کو نہیں رکھے چالیس بیالی سال پہلے چھوڑ کر احمد آباد میں آگئے وہ تو ایک بھی نہیں ریکھ پاتے ایک تو یہ فائدہ ہے چار شادی کرنے کا یہ فائدہ لیکن مسلمان نہیں کرتا مسلمان تو ایک ہی سی پریشان ہو جاتا ہے کرتا نہیں کسی مجبوری پہ دوسری یا اس دیش میں زبر دستی ڈسکرمنیشن کی بنیاد پر قانون بنانے والوں حکمت سے خالی اللہ کا فرمان نہیں ہوتا اگر اسلام میں چار شادی کی پرمیشن ہے ایک بہت بڑی پرائی کو روک سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان اٹھاؤ تاریخ گبار مثال کے طور پر اس بستی کے نوجوان چلے گئے بارڈر پر اس بستی کے نوجوان بیس نوجوان شہید ہو جاتے پلوام آم 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 چھالیس نوجوان شہید ہو گئے سب شادی شدہ تھے سب کی بیوی بدوہ ہوئی کی نہیں ہوئی اب وہ عورت ایسی شادی شدہ اس سے کون شادی کرے گا یونی فارم سویل کوٹ کے تحت وہ عورت کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی بہو بیو کے تحت اس لیے کہ ایک مرد ایک ہی شادی کرے گا دوسری نہیں کر سکتا اب وہ عورت کیا کریں گی بناو سنگار کی وجہ سے اپنی سیکس دیزائر کو پوری کرنے کے لیے اپنی حوض کو مکمل کرنے کے لیے ناجائز سنبھن بنائیں گی اور پھر وہاں سے جرم ثابت ہوگا گناہ بڑے بڑے کرائم وجود میں آئیں گے ناجائز سنبھن کی وجہ سے بعض عورتیں کو اپنے گھر چلانے کے لیے اپنی عزت کو بیچیں میں ان کا چولہ جلتا پٹنا کی دھرتی اور دلی کی دھرتی کلکتہ کی دھرتی بینگلو اور چننے بڑے بڑے شہروں کو آپ کاؤن کر لیجئے کم سے کم ایک لاکھ سے سوال بچیاں عورتیں ایسی ان سے پوچھئے گا پچھتر پرسنٹ عورتیں یہ کہیں گی کہ میرا شہر انتقال کر گیا میں ودوہ ہوں میری پرورش کرنے والا کوئی نہیں تھا اس لئے میں اپنی عزت بیچ کر اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہوں ایسی صورت اسلام کہتا شادی شدان جوان تم نے شادی کی ہے تمہارے گھر میں ایک بیوی ہے لیکن تمہارے پڑوس میں اگر کوئی جوان دیس کے لئے شہید ہوتا ہے تو اس کی بدوہ بیوی کے ہاتھ پکر کر ان سے نکاح کرو اگر دو ہے تو تیسرا نکاح کرو اگر تین ہے تو چوتھا نکاح کرو اور پھر اس بدوہ عورت کو ان عورتوں کو جن کے شوہر مر گئے کسی ایکسیڈنٹ ان کا انتقال ہو گیا یا کسی حادثے میں ان کا شوہر انتقال کر گیا تو ایسی صورت میں اسلام اپنے چار شادی کے فورمولے کی وجہ سے سہارہ بنایا جا سکتا ہے اسلام اپنے اس فرمان کی وجہ سے عورت زمان کی بدوہ عورتوں کو ایک شہد دے سکتا ایک بلکہ اللہ تبارک وطالہ کا فرمان ہے علامان مفسرین نے یہی حکمت بتائی ہے کہ اللہ تبارک وطالہ کے فرمان اللہ کا حق حکمت سے خالی نہیں ہوتا اب بتائیے وہ جو بدوہ عورتیں ہیں ان کی زندگی سور سکتی ہے بن سکتی ہے وہ گناہ سے بس سکتی ہے اور بڑے بڑے قرائم ہونے سے بس سکتے ہیں اگر اس پرامل کیا جائے تو اس کا یہ بھی فائدہ ہے دوسری بات کہتے ہیں کہ نہیں جنہ اسلام صرف عورت وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ عورت کے حق کو مارتے عورت کے حق کو کیسے مارتے جی وہ کہتے دیکھیں لڑکا ہے مرد لڑکے کو جتنا حصہ ملے گا باپ کے مال میں سے اتنا ہی لڑکی کو بھی ملے گا برابر سرابر یونیفارم سیویل کو اچھی بات ہے آپ کے حصہ دنیا کے حصہ لیکن پتا ہے اسلام نے شریعت نے عورت کو ایک حصہ کیوں دیا ہے مرد کو دو حصہ کیوں دیا ہے اس کی حکمت کیا ہے راز کیا ہے اگر نائنصافی ہے تو کیوں explain کیجئے explanation ہونا چاہیے اور یقینا ہونا چاہیے جو لوگ ٹی وی کے ڈی بیٹ پہ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ تھوڑا پڑھ کر کے جائیے تھوڑا study کر کر جائیے اور ان کو سمجھائیے کہ اسلام نے اگر عورت کو ایک حق دیا ہے ایک حصہ دیا ہے مرد کو دو دیا ہے اس کی وجہ ہے بیمار ہوتا ہے بیوی بیمار ہوتی ہے بچہ بیمار ہوتا ہے ماباب بیمار ہوتے ہیں والدین تو کون لے کر جاتا لڑکا لے کر دینٹ ہو جائے کس کا پیسہ جائے گا لڑکے کا جائے جائے مرد کا جاتا ہے بیوی بچے اگر والدین زندہ ہے تو والدین کن کے سر پر بیٹے کے ذمہ داری پر اسلام نے کیا کہا بیٹے کو اس لئے دبل منا چاہئے اور اگر لڑکی ہے تو کیا ہسپیٹل لڑکی جاتی ماں باپ کی خدمت ماں باپ کی دیکھ بھال کوئی لڑکی کرتی نہیں وہ تو شادی کر کے کہاں چلی گئے اپنے شوہر کے ساتھ اور اس لڑکی کا خرچ بھی شوہر کے ذمہ ہے لڑکی کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا تو اسلام نے کہا اسی لئے لڑکی کے حق میں ایک حصہ کیونکہ اس کو خرچ برداشت نہیں کرنا پڑتا اور لڑکے کو خرچ برداشت کرنا پڑتا ہے یہ راز ہے میڈیا والو یہ راز ہے یقینا تمہارا کلیج اگر بڑا ہے تمہارا ضمیر زندہ ہے تو عبداللہ سالم کو انوائٹ کرنا بتاؤں گا سمجھاؤں گا قرآن کے پیغام کی حکمت کو یہ نہیں اللہ نے قرآن میں کہ دیا بس نہیں قرآن کی حکمت کو بتاؤں گا صرف چیخنے چلانے سے ٹی وی کے روم میں نیوز کے روم میں بیٹھ کر اسلام کو بدنام کرنا کہ نہیں اسلام میں دیکھ کیا عورت کا آجات آتے ہیں عورت کے ذمہ کوئی خرچ نہیں آتا ہے اس لئے اسلام نے کہا کہ مرد کو دو حصہ ملے گا اور عورت کو لڑکی کو ایک حصہ ملے گا کون سے گناہ کی بات ہے کوئی گناہ نہیں ہے یہ حکمت ہے حکمت ڈیپ لی اگر پڑھو گے تو تمہارا دل بھی کہے گا کہ یقینا قرآن کریم کا فرمان سچا اور بیٹر ہے پریشانی کو فیس کرنے والا مرد کوئی دکت آئے پریشانی آئے کیس ہو جائے تو جیل مرد جائے کہیں پر اگر کوٹ میں حاضری دینا ہو تو مرد جائے مزدوری کرنے کے لئے مرد پہنچتا پسینے میں دھوپ میں پسینہ مرد نکالتا قرآن کریم پر اعتراض